بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پوئم ہے پاکستانی لیٹریچر ارائیول آف دی مونسون بائی توفیق رفت اس پوئم میں پوائٹ نے پاکستان میں جب مونسون آتا ہے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح ویدر جو ہے چینج ہوتا ہے کس طرح لوگوں کے تاثرات ایون فیلنگز ایموشنز جو ہے مونسون کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پوئم کے کی فیکٹس پوئم کی سیٹنگ پوئم کی ترانسلیشن اور لاسٹ میں تیم سو ٹائم کویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سو کی فیکٹس کی بات کریں جو پہلا پوائنٹ ہے اس پوئم کے ہمارے پاس دو انٹرپٹیشن ہیں دو پرسپیکٹیوز ہیں ایک ہسٹوریکل ہے دوسرا کلچرل ہے ہسٹوریکل سے مراد نائنٹین فورٹی سیون کے پارٹیشن کو دکھائے گے اور کلچرل جیسے پاکستان میں جب مون سوناتا ہے تو لوگوں کی کیا فیلنگ لوگوں کی کیا تاثرات ہوتے ہیں یہ شوک کیا گیا ہے جو پہلا پاکستان کا ایک ہلنڈی+. ایک ثمی پہلا best توپک رفت کی بطوفی ثان چليل اس کی طرف تانیز cores چیز خیر کرکی تانیzt دن ریز بات کی گئی ہے اس پویم میں اور نیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے پاکستان نائنٹین فورٹی سیون میں جب آزادی ملی تھی تو اس چیز کو بھی شو کیا گیا ہے اس پویم کے دو پرسپیکٹیوز ہیں دو انٹرپیٹیشن ایٹیز ریٹن اینا ویری ڈیلائیٹ فول ویسو دیکھتا ریڈرز کین ویشویلائز دیمسلوز ایس پارٹ آف تی سینیریو اور یہ ایسا لکھا گیا جیسے بالکل ایک چیز جو آپ جو بالکل آپ کے سامنے ہو تو آپ ویشویلائز کر سکو the title of the poem is very symbolic the moon soon symbolizes a new beginning اب moon soon کیسٹیز کو symbolize کر رہا ہے a new beginning کو means ایک نئی شروعات revival, survival and birth of a new life تو یہ moon soon یہ بہت important point ہے پیپر میں عموما پوچھا بھی جاتا ہے کہ moon soon کیسٹیز کو refer کرتا ہے moon soon جو ایک کیسٹیز کی symbolization ہے in this poem the point the author has presented a photograph of the whole scene in a very hard capturing way یہ point تب آپ کو سمجھ دیجے بہم اس کی translation دیکھیں the poem consists of seven stanzas اس کے seven stanzas each consists of three lines the poem was the poem has used metapurts and similes mostly and یہ publish بہتا ہے 1985 میں سیٹنگ کی بات کریں تو پویم کی جو سیٹنگ ہوئی ہے وہ 1947 کے سینریو کو دکھایا گیا ہے مطلب سب کونٹینین پاکستان پاکستان کیم انٹو بینگ جب پاکستان وجود میں آیا تھا جو سب سے پہلا سینزہ ہے ہمارے پاس that is before the thrust of this liberating wind whatever is not fixed has a place to go strains northwards to the coniferious lands سب سے پہلے سمجھتے ہیں liberating word کو liberating کا مطلب کیا ہے liberating کا مطلب ہے چھٹکارہ رہائی حسیل کرنا like liberating is just like a liberal word that means independent means آزاد اب یہاں پہ liberating word کس چیز کو represent کر رہا ہے freedom کو جو کہ freedom means آزادی جو ہے ہمیں ملنے والی ہے so moon soon سے پہلے کا جو موسم ہوتا ہے وہ ہے summer جس میں بندہ تکاسہ رہتا ہے means ایک تکاوٹ سی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے liberating word جس سے climate جو ہے change ہونے والا ہے اب سب کچھ change ہونے والا ہے اب کچھ بھی fix نہیں رہے گا سب کچھ change ہو جائے گا اور یہ conference lands conference lands جو ہے اس کا مطلب ہے جو northern areas میں کچھ trees پائی جاتی ہے conference کا اگر simple ہم مطلب دیکھیں اس کا اردو میں مطلب ہے snobri وہ درخت جو پورے سال green رہتی ہے اور یہ درخت عموماً northern areas میں پائی جاتے ہیں so اور یہاں پہ جو conference جو ہے پاکستان کے excellence کو represent کرو اور یہ ہوا ایک ایسے land سے شروع ہوئی ہے یا ہوگی جو conference meanz جس کو coniferous land کا high quiet نے اور اب یہ پورے ماحول کو change کر رہی ہے تو meanz moon soon آرہا ہے moon soon جیسے پہلا perspective یہ ہے کہ جب moon soon آئے گا تو obviously سب کچھ change ہوگا وہ جو سستی تھی لوگوں میں وہ جو تکھاوٹ تھی وہ سب ختم ہوگی لوگوں کے feelings emotions change ہوگی اور دوسرا perspective یہ ایک historical ہے کہ اب ایک ایسی ہوا چلنے والی ہے liberating wind ایک ایسی ہوا چلے گی جس میں لوگ جو ہے change ہو جائیں گے means لوگ جو ہے کچھ different demand کریں گے وہ different demand کیا ہوگا اب ایک ملک کی demand ہوگی اور وہ ملک obviously پاکستان اب یہاں پہ دونوں perspectives I hope آپ کو سمجھ آئے ہوں گی ایک cultural ہے دوسرا historical ہے اور اگلے لائنز میں the second stanza ہے entrunk with motion clothes on the washing line are raised about themselves a fluffing sheet turns a root corner into a battle meant جیسے پچھلے سلائیڈ میں پچھلے stanza میں ہم نے discuss کیا تھا liberating wind کو so اس liberating wind کے ساتھ سب کچھ motion میں آ چکی ہے اور یہاں پہ پاکستان کے culture کو بھی represent کیا جا رہا ہے ہمارے گروں کے pictures کو represent کیا جا رہا ہے جیسے cloths fluffing sheet اور یہ corner یہ سب ہمارے گروں کے pictures کو represent کر رہا ہے ہمارے گروں میں ایک دوسری ہمارے گر جو گر ہوتے ہیں چاہے وہ مطلب گاؤں میں تو یہ دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور چتوں پر کپڑے لٹکے ہوتے ہیں تو یہ پورا سین جو ہے آپ observe بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے گاؤں میں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گروں میں مطلب چتوں پہ جو ہے یہ روپ وغیرہ چتوں پہ جو ہے کپڑے جو ہے لوگ رکھتے ہیں سوکنے کے لئے سوک رہے ہوتے ہیں اور اس moon sun نے ان کپڑوں کو بھی اڑا دیا ہے مطلب جب moon sun آتا ہے تو بیسلی بارش ہوتی یا تیز ہوا چلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں وہ جو moon sun کا جو سیزن آتا ہے تو اس سے وہ کپڑے بھی اڑا دیا جاتے ہیں مطلب اڑ جاتے ہیں اور ویسٹرن یا واشنگ لائن سوری یہ واشنگ لائن واشنگ لائن کا مطلب ہے باؤنڈری اور وہ کپڑے ایک ساؤنڈ پریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو مطلب جو پوچھتے ہیں وہ بیٹلمنٹ کا سین ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو روپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایک بیٹلمنٹ کا سین ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو چت وغیرہ ہے نا یہ کیا یہ کس چیز کو جو اس سین ریپریزنٹ کر رہے ہیں بیٹلمنٹ کو تو ان چھے لائنز میں جو پچھلے تین لائنز تھے اور یہ جو اگلے تین ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے ان چھے لائنز میں پولیٹیکل اور کلچرل دونوں پرسپیکٹیوز موجود ہیں کہ کس طرح سب کو ایک نیو ہوم لینڈ نظر آنے والا ہے اور وہ نیو ہوم لینڈ کون سا ہوگا پاکستان ہوگا نظر آنے والا ہے اور یہ ایک ایسی ہوا چلی جس میں بہت سے لوگوں کی جانے گئی جس میں بہت سے بچے چلے گئے 10 ملین لوگ اس میں شہید ہوئے تھے یہ پریڈم کی وار میں اس میں بہت کچھ ہوا تھا تو یہ دو پرسپیکٹیوز اگلے لائنز میں کیا کہتا ہے اب ان لائنز کے بھی دو پرسپیکٹیو ہے جو پہلا پرسپیکٹیو ہے اس میں کیا ہے کہ ہوا چلی تھی جس میں کام نیس تھی جو ہوا چلی تھی اس میں کام نیس تھی اور اب وہ ختم ہو چکی ہے اب اس ہوا سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی ایفیکٹڈ ہوں گے مینز ایک ایسی ہوا چلنے والی ہے جس سے انسان تو کیا پرندے بھی ایفیکٹ ہوں گے گلائیڈنگ کا مطلب ہے کامنس اور ٹاوسٹ یہ جو ٹاوسٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایفورٹ کوشش کرنا مینز کوشش کرنی پڑے گی اور پرندے جب پہلے اڑان برتے تھے تو اس ونڈ میں کامنس تھی لیکن اب وہ کامنس نہیں رہے گی اب ہوا جو ہے تیز ہونے لگی ہے ان پرندوں کو بھی مشکل ہو رہی ہے اور یہ ہوا ان کے ویل کے اگینسٹ ان کے خواہش کے اگینسٹ ہے اور پوائٹ کہتا ہے کہ اگر انہیں اپنی ڈسٹینیشن مینز اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو انہیں کوشش کرنی ہوگی وہ ڈائریکشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور دوسرا پرسپیکٹیو اس کا فریڈم کا ہے مینز ہسٹوریکل ہے پہلے لوگ کامنس یعنی سکون کے ساتھ رہ رہے تھے اب لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں جسے اب لوگوں کو ایک نیو لینڈ نظر آ رہی ہے مینز جس کو پوائٹ نے پچھلے سلائڈ میں کیا کہا تھا کنفریس لینڈ جسے پوائٹ نے کہا ہے اور اس کے لیے انہیں بہت محنت کرنی ہوگی اور اپنے ویل کے اگینسٹ جانا ہوگا اور انہی ڈائریکشن حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی جیسے برڈز تھے جب پہلے اڑان بڑھتے تھے تو ایک کامنس تھی ہوا میں لیکن اب ایک ایسی ہوا چلے گی جس میں کامنس نہیں ہوگی اور وہ کس چیز کی ہوا ہوگی وہ فریڈم کی ہوا گی وہ ایک منس پارٹیشن کی ہوا ہوگی کہ لوگ جو ہے چینج لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے وہ ہوا جو چلے گی اس میں کامنس نہیں ہوگی اس میں خون خراب ہوگا اس میں لوگ مریں گے جیسے ہوا تھا مطلب اگر ہسٹری ہم اٹھا گے دیکھیں تو یہ سب کچھ ہوا ہے جب آتی ہے جب آتی ہے تو بارش کا موسم ہوتا ہے اور جب کالے بادل آتے تو لوگ خوش ہوتے ہیں مونسون کی بات ہو رہی جب کالے بادل ہے تو تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی کیونکہ کالے بادل ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہواہ آتی ہے اب ویدر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہارش کانٹرز ڈیزول یہ کانٹرز ڈیزول اس کا کیا مطلب ہے جس کا ہنڈ سمر کی طرف ہے مطلب اس کا ہنڈ کس کی طرف ہے سمر کی طرف کہ وہ سمر کی ہارشنس ختم ہو گئی ہے اور یہ ہارشنس ہوا کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے اور وہ مزریز جو لوگ فیس کر رہے تھے مونسون کے کلچر میں اگر دیکھا جب پاکستانی کلچر کو دیکھا جائے تو ہر آواز جو ہے وہ ہائی پیچ کی ہوتی ہے مونسون میں کیا ہوتا ہے جب ہواے چلتی ہے تو بیسلی جب لوگ بات کر رہے ہوتے یا کوئی بچے جب شور کر رہے تھے تو ان کی جو آواز ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے ایک ساؤن ہوتی ہے ایک دوسرے مطلبینز اگر کوئی دور بھی کھڑے تو وہ آواز سن لیتا ہے لیکن یہ آوازیں بہت اچھی رہتی ہیں لوگوں کو لیکن یہ سب کچھ سمر سیزن میں نہیں ہوتا یہ صرف مونسون میں ہوتا ہے دوسرا پرسپیکٹیویس کا جو ہے ہسٹوریکل ہے اب جو ہیں لوگوں کے اندر جو ہارشنس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ایک نیا ملک بنے گا ایک نیا ملک بننے جا رہے اور وہ ملک کا نام کیا ہے پاکستان لوگوں کے لائب سے ڈرکنس ختم ہوتی جا رہی ہے اب یہ لیو یہ محبت یہ سب کچھ ریسٹور ہونے والا ہے جیسے یہ لیو یہ سب کچھ ریسٹور ہونے والا ہے ریسٹور ہونے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ پارٹیشن کے وقت ختم ہو چکی تھی لوگ مزریز کو فیس کر رہے تھے کیونکہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی جو سگے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے جو ہمسائے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے یہ سب کچھ جو ہے اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ ایک ایسا ملک پوجود میں آنے والا ہے جس میں یہ سب کچھ دوبارہ ریسٹور ہوں گے لوگ یہ سب کچھ دوبارہ ریسٹور ہوں گے سب کچھ دوبارہ ریسٹور ہوں گے اور اس بارش کے پانی نے ان گلیوں کو ان گلیوں کو ان روڈوں کو وہ جو ہیں دو دیا ہے مینز صاف کر دیا اور وہ بچے جو نیکڈ جو ننگا ہو کر ان پانی کے اندر یا جمپنگ کر رہے تھے کیل رہے تھے وہ سب اب انجوائے کر رہے ہیں مینز اور بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں دوسرا پرسپیکٹیو اس کا ہسٹوریکل ہے سو یہ پہلا پرسپیکٹیو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے مراد اب اس میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے ایسا ہے اب یہ جو نیو لینڈ ہے یہ آگئی مینز مینز یہ اب نیو لینڈ رویسٹی بن جکا ہے اب اس میں جو ہے رحمت کی بارش ہے وہ ہوئی ہے پاکستان وجود میں آیا اور اس بارش نے مینز انٹرنلی جو ہے لوگوں کو ہیل کیا ہے لوگ جو ہے ان مزری سے نکل چکے ہیں لوگ اب خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہیں اب آزادی مل گئی ہے اور اب ان لینڈ کا مطلب یہ ہے اور جب بارش آتی ہے تو وہ سب کچھ آلائیف کر دیتی ہے مینز چاہے وہ پلانٹس ہو جو بھی اور ٹریز ہو جو بھی اور وہ سب کچھ ہیں وہ آلائیف کر دیتی ہے اور ہم اس رین کو فیل کرتے ہیں اور ہم جیسے انسان بھی اس رین کو فیل کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور وہ جو الیکٹرک وائرز ہیں وہ بھی ہوا میں جومنے لگتے ہیں اور سونگ ہو رہے ہوتے ہیں مطلب وہ جو ہے جو الیکٹرک وائرز ہیں وہ بھی جوم رہے ہوتے ہیں دوسرا پرسپیکٹیو اس کا ہسٹوریکل دیکھیں اب ایک نئی زندگی لوگوں کو مل گئی زندگی کو انجوائے کرنے لگے اور ان کی سولز جو ہے وہ انٹرنلی ہیل ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے اب خوش ہیں ان کی لائپ میں خوشیہ ہی خوشیہ ہے اب ان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے لاسٹ رنزا جو ہے اس کا from brown waters adding around their hooves the trenched trees rise and shake themselves and summer ends in a flurry of drops اب پوائٹ پاکستان کے streets اور roads کی بات کرتا ہے کہ کس طرح وہ جو ہے brown water سے بر جاتے ہیں مطلب کیچڑ وغیرہ یہ گندہ پانی جگہ جگہ کھڑا رہتا ہے لیکن اس میں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کسی کو کوئی problem ہی نہیں ہوتی اس میں بھی لوگ خوش ہیں اور یہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب moon soon کا season ہوتا ہے تو obviously پانی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہی scene تھا یہ توفیق رپت نے سب کچھ کو بڑی خوبصورتی سے explain کرتا ہے اپنے poems میں تو same to same آج بھی یہی ہے اور لوگ جو ہیں جیسے اس وقت بھی means سب اس میں کیل رہے ہوتے ہیں جو بچے تھے وہ کیل اور جو درخت تھے ان کے لیے بڑی مقدار میں پانی جمع ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرے اور freshness آئی ہے لوگوں کی زندگی میں اور summer موسم جو ہے ڈوب چکا ہے ختم ہو چکا ہے ایک خوبصورت بارش کی وجہ سے اور دوسرا perspective اس کا historical ہے اب لوگ جو ہیں خوش ہیں ازادی کے جو پہلی بارش ہے وہ ہو چکی ہے means لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں لوگ شکر گزار ہے اللہ کے بارش کو دیکھے کیونکہ ان سے زمین جو ہے عباد ہو جائے گی پورا environment کو change کیا جائے گا means پورا environment change ہونے والا ہے سو یہاں پہ جو ہے پویم کے ending ہوتی ہے اس کی اگر themes کی بات کے لئے سے سب سے پہلا theme ہے optimism means پر امید پر امید رہنا سو دوسرا جو ہے partition partition like the whole poem it has two interpretations so the first interpretation it was about cultural like munsoon that that's just present that comes in pakistan and we see that how many changes what changes comes in and the lives of the people and the other and the second perspective that is historical like tofikrafat has discussed about 1947 that at that time what happened and like the poem has two interpretations so the third point that is recollection of memories means many memories you can see when you were when we were just reading this poem so you may have considered you may have seen you may have visualized many things that still occurs in our life that still that are that those are still present in our lives those are still present in the weather of munsoon when the munsoon arrives so those things are still present nostalgia arrival of munsoon and the last one that is freedom so this was all about today's I hope this video has been helpful for you thanks for watching video if you want to like comment share if you want to subscribe to the next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیار آف یورز